بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے آج میرے پاس ایک ایسی گوڈ نیوز ہے جو جابز کے سلسلے میں اپنا کنٹری چھوڑتے ہیں تو یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے کیونکہ بہت سے دوست آزربیجان کے ریلیٹڈ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے کہ یار کوئی اگر جاب ہے ہم پاکستان میں ہیں ہم انڈیا میں ہیں مثلا مختلف کنٹری سری لنکا بنگلہ دیش نیپال اور جو ان کنٹری کے لوگ خلیجی ممالک میں رہ رہے ہیں وہ بھی کافی پوچھتے تھے کچھ بزنس کے ریلیٹڈ لیکن موسٹلی جو پوچھتے تھے وہ جاب کے ریلیٹڈ پوچھتے تھے تو میری ایک خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا ورک آٹ کروں کہ میں ان کو ایک اچھی جاب جو ہے وہ اس کے بارے میں گائیڈ کر سکھوں تو لکیلی جب میں یہاں پہ استمبول ترکی میں آیا ابھی بھی میں یہی پہ ہوں تو میں یہاں پہ آکے ایک چیز نوٹ کی کہ یہاں پہ جابز بہت زیادہ ہیں فیکٹری ایریا بہت زیادہ ہے لیکن ایک میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ یہاں پہ ان جو لوگ آتے ہیں جاب کے سلسلے میں یا پھر ان لیگل وے سے آگے یورپ جانے کے سلسلے میں تو ان لوگوں کو کافی جو ہیں پیز تنخواہیں ہیں یہ ٹرکش لوگ بہت کم دیتے ہیں جو ان کی محنت ہوتی ہے اس کا پورا سی لائنڈ کو نہیں دیا جاتا کیونکہ تھرٹین آور تیرہ گھنٹے وہ کام کرتے ہیں یعنی صبح سات بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک یہ کام کرتے ہیں بیچ میں کوئی چائے کا وقفہ کوئی کھانے کا وقفہ اس میں اس طرح ایک دو یعنی کے وقفے بھی ہوتے ہیں بریک بھی ہوتے ہیں لیکن آلماست یہ تھرٹین آور بنتے ہیں یعنی جاب آور تو ان کو جو پی ملتی ہے وہ میکسیمم دو ہزار آٹھ سو لیرہ بنتا ہے کوئی دو ہزار چھ سو کوئی دو ہزار چار سو جو میں میکسیمم بتائی ہے وہ دو ہزار آٹھ سو بنتا ہے لیکن یہ آپ کے ان کام کے حوالے سے جو ٹائمنگ بنتی ہے اس حوالے سے یہ بہت ہی کم ہے تو میری بہت زیادہ کوشش تھی کہ میں کوئی ایسا ورک آٹ کروں یا کوئی ایسا وے تلاش کروں جس سے میں یہ جو پرابلم ہے یہ سالو کر سکوں اور خود بھی کوئی ایسا بیچ میں کام ہو کہ مجھے خود بھی کوئی میرا بھی روزگار بیچ میں چلے تو میں یب سے استمبول آیا وہاں سٹل استمبول میں ہی ہوں تو میں اس کے اوپر کافی کام کر رہا تھا کافی میرا ایک دوست تھا وہ ملیشیا میں ہے ابھی بھی ہے تو اس کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو سوری کمپنیز کو جیسے کہ مالز ہو گئے جیسے کہ کوئی کوئی گھر ہو گیا کسی کا تو وہ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتا تھا اپنی مین پاور دیتا تھا لوگ ان کو دیتا تھا اور ان کو اچھی خاصی پے ملتی تھی اس نے مجھے آئیڈیا دیا کہ یار اس طرح تم کرو ٹرکی میں بھی بہت زیادہ ٹواریزم ہے بہت زیادہ کمپنیز ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں حب ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی نہ کوئی ایسی جو ہیں وہ صحیح جنون تنخواہیں دیتے ہیں تو کل میں گیا کافی دنوں سے میں کونٹیکٹ کر رہا تھا تو میری میٹنگ ارینج نہیں ہو رہی تھی کل میری میٹنگ ارینج ہوئی ہے تو میں نے ان کے ساتھ تقریباً آلموسٹ جو میری بات فائنل ہو گئی ہے جسٹ میری میرے ٹی آر سی جو یہاں کی میں نے اپلائی کی ہوئی ہے وہ میری آ جائے گی تو پھر میرا کونٹریکٹ بھی ہو جائے گا میری آلموسٹ ساری باتیں فائنل ہو چکی ہیں کام کرنے کے حوالے سے ٹائمنگ اس کے بعد جو یعنی جوبز ہوں گی ان کی پے تنخواہیں یہ سارا کچھ میرا فائنل ہو چکا ہے آلموسٹ یہ جو تنخواہیں اس وے سے ملیں گی وہ اس وے سے ایسے ملیں گی کہ میں ان کو جو ایک مندہ پروائیڈ کروں گا تو وہ اس کا مجھے الگ سے مجھے وہ پیسے دیں گے جو ان کی جوب پے ہوگی وہ ان کی فائنل ہوگی یعنی وہ سٹارٹ ہوگی سیون ہنڈرڈ ڈالر سے سیون ہنڈرڈ ففٹی ڈالر ایٹھ ہنڈرڈ ڈالر تھاؤزن ڈالر یہ ان کی یعنی جو بندہ آئے گا اس کی قابلیت پہ بھی کچھ ڈیپینڈ کرے گا اس میں کیا کیا یعنی وہ کام کرے گا یو بندہ آئے گا یہ کمپنی جو بندے ہائر کرے گی وہ ان سے کیا کیا کام لیں گے زیادہ تر وہ ہوں گے سیکیورٹی گارڈ یا پھر ہوں گے شیف کک یہ دو جو ہیں یعنی زیادہ ہوں گے جو شیف ہوگا اچھا شیف ہوگا اس کی پے زیادہ ہوگی تھاؤزن ڈالر تک ہو سکتی ہے اور جو سیکیورٹی گارڈ ہوگا اس کی سات سو ڈالر کے راؤنڈ باؤٹ ہوگی اور اس میں کچھ ایسی بھی یعنی جوب زفر ہے کہ آپ کام کرنے کے بعد آپ واپس آ جاتے ہوں تو یہ پے ہوں گی اگر آپ کام کرنے کے بعد وہیں سٹے کرتے ہو جو جس کمپنی میں یا جس گھر میں آپ جوب کر رہے ہوں تو وہ آپ کو اگر آپ سٹے ان بھی رہنا چاہیں تو وہ آپ کو اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو گھر کا سپورٹ دیٹک روم ملے گا کھانا پینے ملے گا وہ ٹوٹلی فری ہوگا تو یہ دو قسم کی جو ہیں جوب زفر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ جیسے ہی یہ میرے جو منٹری آرسی ہے بن کے آ جاتی ہے بس کچھ دنوں تک آنے والی ہے تو میرا ان کے ساتھ لیگلی کنٹریکٹ ہو جانا ہے اور اس کے بعد یہ جو لوگ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو صرف اور صرف ٹرکی میں جاب کے لیے آتے تھے کام کے لیے آتے تھے لیکن زیادہ لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے ان لیگل وے سے یورپ جانا ہوتا تھا اور یہاں پہ یہ بات سب کو پتا ہے ٹرکیش لوگوں کو بھی پتا ہے گورنمنٹ کو تو موصلی بالکل پتا ہے تو جو یہاں پہ کام دینے والے ہوتے تھے ان کو بتا تھا کہ یہ ایک مہینہ کام کریں گے دو مہینہ کام کریں گے تین مہینے چار مہینے سکس منت ون یئر اس کے بعد انہوں نے ادھر نہیں رہنا اور انہوں نے آگے جیسے ہی ان کو موقع ملنا ہے اگر ان کی پے بھی رہتی ہو تو انہوں نے پے بھی چھوڑ کے آگے چلے جانا ہے تو یہ بیسک ریزن تھی ان کو پے کم دینے کی کہ یہاں ان کو ضرورت ہے یہ انہوں نے بس جیسٹ سروائیو کرنا ہے اپنا اندھر کھانا پینا رہیش نکالنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا پھر تھوڑے سے پیسے جمع کر کے آگے کسی جو ایجنٹ ہے اس کو دے کے یہ آگے جائیں گے اس کی یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو جو تنخواہیں ہیں وہ کم دی جاتی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے جو جو یہ ترکش گورنمنٹ ہے اس نے ورکر کی جو پے ہے یہ اس لیول کی نہیں رکھی ہوئی جس لیول کا وہ آگے فیکٹریوں والے لوگ ان کو پیشے دیتے ہیں تو یہ کافی چیزیں تھی جو میں نوٹ کر رہا تھا تو اس کے بعد پھر میں کافی ایجنسی سے رابطہ کیا بہت زیادہ ابھی بھی مجھے میسجز آ رہے ہیں منڈے والے دن اور ٹیوزڈے والے دن مزید ملنے جانا ہے ہو سکتا ہے کوئی اس سے بہتر اپشن مل جائے لیکن یہ کمپنی جو تھی یہ مجھے ریزنیبل لگی ہے لوگ کوپریٹیو تھے اور جو یعنی اس میں ان کا سٹاف تھا وہ بڑا اچھا تھا انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے مجھے ایکسپلین کیا کہ ہمارا کانٹریکٹ ہوگا اس کانٹریکٹ میں ہمارا یعنی ون یئر کا ٹو یئر کا تھری یئر کا فائیو یئر کا یہ ہمارے کانٹریکٹ ہوں گے اس امپلائی کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ وہ کانٹریکٹ پورا کرے گا اور جو پے ہوگی وہ بھی اس کانٹریکٹ میں شامل ہوگی اس میں اس کو منتلی جو ہے اس کا اکاؤنٹ اپن کیا جائے گا اس اکاؤنٹ میں اس کے پیسے ٹرانسفر کیا جائیں گے منتلی یعنی اور اس کے بعد اگر اس کو کوئی میڈیکل کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ٹوٹلی اس کا فری ہوگا یعنی یہ بہت زیادہ سہولتیں تھیں جو یعنی وہ بتا رہے تھے اور میں سن کے بڑا خوش ہوا کہ کم از کم جو مجھ سے رابطہ کرتے تھے اب میں ان کو ایک وے دے سکوں گا کہ وہ آزربائیجان کی بجائے اگر ترکی میں جاب کے سلسلے میں آتے ہیں تو ترکی میں ایک تو جو ان کی ٹی آر سی ہے وہ بہت زیادہ چیپ بنتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کو رینیو کرنے کا پروسس بہت زیادہ ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے سیکنڈ ای تھرڈ لی جو ان کی پے ہوں گی وہ پے بہت اچھی ہوں گی تاکہ آپ اس پے کے بیہاف پہ اپنی فیملی کو اور جو اپنے خود کے کام ہیں وہ آپ کمپلیٹ کر سکو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ پاکستانی ایک لاکھ تنخواہ بنتی ہو اور اس میں آپ ستر اسی ازار نوہ ازار آپ واپس بیج کے تو یہ ایک بہت ہی گوڈ نیوز تھی جو میرے دل جو میں نے کل میرا دل تھا کہ میں کل ہی اپلوڈ کروں لیکن کل مجھے آتے آتے یہ گھر میں تھوڑا سی لیٹ ہو گئی اس وجہ سے میں نے سوچا یہ صبح ہی جو اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے دوستو میرے اس ہسٹل کے لیے دعائیں کی ہیں آپ لوگوں نے مجھے بہت ہی وشیز دی ہیں بہت بہت شکریہ اور میں آپ کو اس ہسٹل کی بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فرص آراؤن کرواؤں گا ایک میں نے سپیشل فیملی روم رکھا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے چار بیڈ والا روم رکھا ہے اور پھر میں نے آٹھ بیڈ والا یا دس بیڈ والا روم بنایا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعائوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ